ڈالا نصرِ کرم سرکار اپنے مقموں پر ایک بار ہم نے محمل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لچ پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو مقتوں کی جھولیاں پھر دو پھر دو کاسا سب کا سمجھتا نہیں خیر سے اور مشکل جب ہی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب ہی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یو 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 میں نے تمہیں پکارا پکامایا تیرا سہارا رب العالمین الصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المزنبین انیس الغریبین راحت العشقین مراد المشتاقین سید العرب والاجم سید الاولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطینا کالکوثر وان جبیر بن مطعم ان ابيه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لي خمسة اسمائی انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمخو الله بالکفر وانا الحاشر الذي يفشر الناس على قدمی وانا العاقب فی روایت الاخرہ وانا العاقب اے لا نبی بعدی متفقن علیہ او کما قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیعظمته و من اسرته و ببرکته ان اللہ ملائکتا يسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد ما عدن الجود والکرم منبع الحلم والحلم والحکم وآلہ وصحبه ابارک سلک صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلیہمی فانصب الى ذاته ما شکت من شرف فانصب الى قدره ما شکت من عزمی منزهنا شریک فی محاسمه فجوهر الحسن فیه غیر منقصمی وابیدو یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتام عسم تنر الارامل انت لما ولدت اشرقت الارض ضاعت بنورک لفق نحن في ذالک الضیاء والنور سبل الرشاد نحترق مولا سل وسل دائیمن سرمد على حبیبک خیر الخلق اللہ کی حمد و سلام نبی کریم صاحب السل تقریم باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ و علیہ و سحبہ و بارک و سلمہ کی بارگہ مقدسان انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تاریخ اللہ وحدہ لہ شریک کے لیے ہے حضور قبلہ صوفی صاحب نام برکاتہ ملالیہ حاجی ذکر صاحب ہمارے بیٹے جناب عدریس کے نانا جان ان کے والد صاحب ان کے تایہ جان اور تمام علماء اور رفقہ السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے بڑے محبت انداز میں ہمارے دو دوستوں سے بڑے محبت میں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اماموں کے کلاموں کو اور قرآن و سنت کا وہ گلدستہ اور وہ مجموعہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ وہ بارک و سلمہ کے کمالات اور آپ کی عظمتوں کے ذکر کے حوالے سے ہے وہ آپ نے سمات کیا اللہ حب العالمین جلہ و علیہ نے جو میرے اور آپ کے آقا جناب سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں اور جو کرامتیں اور جو عزتیں احتاف فرمائی ہیں اور اس حوالے سے آپ نے یہ دونوں دوستوں سے بڑے خوبصورت انداز میں ناتی اشعار کی صورت میں منظوم انداز میں ان قرآن و سنت کے ترجمے کو سمات کیا اور پھر ایک حضور کے امتی ہونے کے حوالے سے اس کی اپنی گزارشار اور اپنی طلب اور اپنی نسبت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزہ مقدسہ سے آپ کے حجرہ مقدسہ سے اور آپ کے شہر مبارکہ سے اور ہر وہ شہر جو جناب سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہے کس اعتمار سے ہونی چاہیے وہ درس بھی ان دوستوں نے ناتی اور کلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا اللہ رب العالمین جلہ وعلا ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد اس کی عبادت ہے اور اس کی معارفت ہے تو رب کریم کی معارفت اور محبت کی سب سے بڑی چابی وہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے وہ حضور علیہ السلام سے نسبت ہے وہ آپ سے عشق ہے اور اپنی ہر شہ سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کرنا یہ اس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور یہ زندگی جو گزر رہی ہے گزر رہی ہے گزر رہی ہے گزر رہی ہے اور ہم موت کے دہانے پہنچ رہے ہیں تو دنیا اور آخرت کو کامیاب اور مقبول اور عظمت والی بنانے والی سب سے بڑی چیز ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہما وقت آپ کا تصور ہما وقت آپ کی گلیوں کا تصور اور مدینہ پاک کے ان کوچھ اہو بازار کا تصور جس میں آقا علیہ السلام کا ورود محسوس ہوتا تھا اور آپ جس میں جلوگر ہوتے تھے ستاروں کے درمیان جو صحبہ کی صورت میں ہیں سگار علیہ السلام مثل قمر کے اس میں جلوگر ہوتے تھے تو وہ تمام تصورات جو ہیں وہ دل کے میل کو چیل کو ختم کرتا ہے اور دل میں اللہ رب العالمین جل و علا کے عرش کے اس سنون عاظم کی کرنے اور روشنی کو دل میں آنے کے جگہ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین جل و علا ہمیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل آفیت اور محبت اتا فرمائے اور صحبہ اکرام رضوان علیہ السلام نے جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عدب کے معاملات کیے ہیں وہ ہمیں حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس کو سمجھنے میں بہت بڑی نصیحت بنتی ہے اور بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے یعنی جب حضور علیہ السلام سے صحبہ اکرام رضوان علیہ السلام اگر ملاقات کرتے ہیں تو اس حالات میں ملاقات کرتے ہیں کہ پہلے وضو کر لیتے ہیں مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم کیسے پہچھانیں گے اللہ کو کیسے پہچھانیں گے تو وہ ہم حضور کی ذات کے ذریعے پہچھانیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیسے پہچھانیں گے وہ حضورات صحبہ اکرام کے ذریعے پہچھانیں گے تو صحبہ اکرام رضوان علیہ السلام جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا کہ ان کی قسمتوں پر کیا کلمات کہہ جائیں کہ وہ کتنی مبارک قسمت ہیں اور وہ کتنی مبارک آنکھیں ہیں اللہ اکبر کہ دولت ہر نعمت اور ہر کرامت ان کی قدموں پر قرمان کر دی جائے کہ جن آنکھوں نے اپنی سر کی آنکھوں نے ذات مصطفیٰ کے وجہ کریم کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی آواز سے سامین آواز ہوئے سرکار کے مبارک آواز کو انہوں نے سنا سرکار کے مبارک چہرے کو انہوں نے دیکھا اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں وہ جلوگر ہوئے تو وہ انتہائی برگزیدہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سرکار علیہ السلام کا مرتبہ مقام کیا ہے مشکار شریف میں روایت موجود ہے کہ دو صحابی چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری سامنے سے ہو رہی ہے خودتشیف گا رہے ہیں تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کر بڑے عدب سے حضور کیسے مسافہ دیا اور مسافہ کر کے وہ لوٹ آئے دوسرا جو ساتھی تھا وہ درخت کے پیچے چھپ گیا اور وہ ہاتھ ملانے کے لئے نہیں آیا تو اس ساتھی نے اس سے کہا کہ جناب حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب تشریف لائے تو انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں ملائے اس نے کہا جی میرا وضو نہیں تھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعیل نے حضور علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کیا اللہ خود اپنے اس محبوب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے ساری صفات اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے ہمارے پیارے آقا جناب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو عطا فرمائی ہے لیکن وہ خود ان کے وصف خوزکر کرتا ہے ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے ان کے چہرے منیر کو بیان کرتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہوا یوں ہے کہ کچھ دنوں کے لئے وحی کا آنا رک گیا اور وحی کا آنا رکھ جانا جو ہے یہ حکمت اللہ جانتا ہے اللہ جب چاہتا ہے اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے اور پھر اس شدت محبت کو مزید اجادر کرنے کی جو حضور علیہ السلام کا تعلق اللہ رب العالمین جلہ وعلا سے ہے اور جو محبت حضور علیہ السلام کو اللہ سے ہے سب سے کامل محبت اللہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب سید یا علیہ السلام کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر حجیث موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈر میں والا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ ڈر جو ہے یہ محبت کا ہے ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے خدا نہ کرے کسی کو پکڑ کے لے جائے اور اس کو باندے تو وہ دوبارہ جیل خانے میں جانا پسند نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی دشمن جس کو ڈر ہو اس کو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کبھی موقع ملے تو جناب میں موقع ملنے کے ساتھ اس کو ماروں گا ضرور تو خوف جس سے آپ کو خوف ہے وہ جس سے آپ ڈرتے ہیں تو آپ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لوں گا لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی کہ جتنا خوف ہوتا ہے اتنا پیار اور بڑھتا ہے اس لیے کہ یہ خوف مقابلے کا نہیں ہے یہ خوف مقابلے کا نہیں ہے یہ اس کا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے نعرض نہ ہو جائے یہ اس احتیاط کا نام ہے یہ اس لحاظ کا نام ہے تو صحبہ اکرام اس طرح کا لحاظ ذات مصطفیٰ سے کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس طرح کا لحاظ رب کریم سے کرتے ہیں تو کچھ دن کے لئے وحی نہیں آئی اور وحی کا رک جانا یہ تھا کہ محبوب کی محبت اور بھڑھتایا جائے اور وہ شدت محبت جو اس کو اجادر کیا جائے تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنا پندرہ دن کا عرصہ گزر گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا کلام نہیں سنایا کہ رب کی طرف سے آیا ہو کوئی بات آئی ہو نہیں بتائی وہ نے تو کچھ لوگوں نے چیمی گوئیاں اپنی طرف سے کرنا شروع کر دی کہ لگتا یہ ہو ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی اور اس کے رب رب نے چھوڑ دیا ہے اب رب کریم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ صدمہ اس سے بڑا تھا ایک تو وہی کا سلسلہ نہیں آرہا اور حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں یہ آسمان آپ نے دیکھا یہ سردی جس نے پیدا کیا وہ رب ہے ہمارا یہ جو ہوائیں چلاتا ہے وہ ہمارا رب ہے اللہ حضور جو اس سمندر آپ کے زمین سے اتنا اوپر ہے لیکن زمین کو بچا کر جو رکھتا ہے وہ آپ کا رب ہے جس نے سمندر کے کبھی کنارے پر آپ چلے گئے تو آپ اس کا ساہی نظر نہیں آتا اتنا بڑا سمندر آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن اس کی عشر شیر کو بھی نہیں سمجھ پائی کہ اس کے اندر کیا راز ہے تو جس نے یہ مو پھاڑا ہوا اتنا گہرا سمندر بنایا وہ ہمارا رب ہے یہ آسمان کو آپ دیکھئے اس کا کنارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے جتنا آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں تھک کر نیچے اتر جائیں گی لیکن اس کا کنارہ آپ کو نظر نہیں آتا اس کو آپ پیشان نہیں سکتے تو یہ اتنی بڑی خدائی اور اتنی بڑے عالم کو جس رب نے پیدا فرمایا ہے وہ رب اپنے محبوب سے کتنا محبت کرتا ہے تو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے تو حضرت نبی پاک نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تم کیا کہتی ہو تو آپ کے جملے بخاری شیف میں لکھے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش آتی نہیں کہ رب اس کو پورا کر دیتا ہے یہ حضرت عائشہ کا مخاہدہ ہے جو حضور کے ساتھ خلوت میں نہیں ہے ہماری ماں ہیں حضور کی زوجہ ہیں تو انہوں حضور کو قریب سے دیکھا ہے کہ ذات مصطفیٰ کریم کا ردبہ اور مقام کیا ہے فرمایا آپ کا مقام تو یہ ہے کہ واللہ ہی ماں رہا رب کعبہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش آئی ہو اللہ یسارعو کہ اللہ جلدی کر کے اور پہن فرما کر اس کو پورا کر دیتا ہے کہ آپ کی خواہش زبان پر نہیں آتی ہے اور اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے تو اس سے آپ بجرگی کا اندازہ لگائیں ذات مصطفیٰ کریم یہ مرتبہ سارے اللہ نے دیئے لیکن وہ خود دیکھی اللہ کی جناب سے عزت و توقید اور وہ بجرگی کیسے ظاہر ہوتی ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا تو ایک تو یہ کہ وحی کا سلسلہ رک گیا کہ ہم کنامی جو تھی جو محبت تھی جو آواز کو سننا تھا رب کے کنام کو سننا تھا وہ انقطاع ہو گیا تو اس میں محبت والا وہ جو طریقہ ہے وہ مزید جوش میں ہے اور اس میں سے ایک تانہ ہی آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چھوڑ دیا ہے تو یہ تو اس کے اوپر اور بات تھی سکار کے دل منیر پر وہ بہت بہت گرہ گزری اور حضور کی شبروز رونے میں گزر رہے ہیں کہ میرے رب نے کنام کیوں نہیں فرمایا اتنے میں اب سورہ دعا اترتی ہے تو سورہ دعا جب اترتی ہے جو قرآن ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے لیکن ہدایت کی تمیز اور تفہیم کیا ہے وہ آپ دیکھئے اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ مَا وَدْدَعَاكَ رَمُّكَ وَمَا قَلَا اے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو دھتارا ہے یہ نہیں کہا بلکہ پہلے یہ کہا وَدْدُحَا اے خوبصورت چہرے والے یہ اندازِ محبت ہے قرآن کا یعنی حضور جو سرِ مقدس کو جھکائے ہوئے ہیں اور اس غم میں ہیں تو اللہ راضی کرتا ہے اپنے محبوب کو فرماتا وَدْدُحَا اے خوبصورت چہرے والے وَلَّئِ رِزَا سَجَا اے پیاری پیارے وہ ذلفے والے جو تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے رات کے اندھیری کی طرح تو جب حضور کو خوش کیا گیا وہ عزت و تقریم کے جملے کہے گئے وہ پیار کی باتیں کی گئی کہ تیرے چہرے کی قسم تیرے ذلفوں کی قسم تو جب محبوب کا دل خوش ہوا تو اب جواب دیا محبوب لوگ غلط کہتے ہیں نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے بھلایا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اور اللہ رب العالمین کے قریب حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہے صحبہ اکرام علیہ السلام علیہ السلام نے حضور سے نمازیں بھی سکھی ہیں لیکن حضور کے ذکر سے اس قدر مرعوب رہتے ہیں یعنی مرعوب کو کسے مراد ہے ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں سہمے سہمے سے رہتے ہیں کہ یہ عرش والے رب کے محبوب ہیں ان کی عزت اتنی ہے کہ خدا ان کو عرش پر بٹھاتا ہے قرآن کہتا ہے حبیب انقریم ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے یہ آسا جو ہے وہ شک کے لیے بھی آتا ہے لیکن علماء کہتا ہے جب یہ اللہ کی قول میں استعمال ہو تو یہ عقیم کے معنی میں ہوتا ہے یعنی محمود ہم نے آپ کو بٹھایا ہے اور بخاری شیف کے در موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ عرش پر بٹھائے گا آپ اندازہ لگائیے اللہ عرش پر بٹھائے گا اور عرش جو ہے وہ عرش تو یوں سمجھئے کہ پلنگ کو کہتے ہیں بیڈ کو کہتے ہیں تخت کو کہتے ہیں لیکن عرش سے یہاں پر جو مراد ہے حدیث کی وہ یہ ہے کہ اونچی سطا پر ایک کرسی ہے کہ جو لوگوں کے سروں کے اوپر ہے جس پر کائنات کے تمام راز اس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہیں سے تمام کائنات کے اندر وہ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ جو خدا کا عرش ہے حضرت عبداللہ مسود کہتے ہیں بخاری کتاب تفسیر کے اندر کہ قیامت کا دن ہوگا ساری خدای نیچے رہ جائے گی اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اپنے عرش کے اوپر بٹھائے گا اور آپ اندازہ لگائیے ذرا سوچئے اس چیز کو کہ میں اور آپ اپنی قبروں سے اٹھیں کفن کی حالت میں ہم روانہ ہو گئے ہیں میدانِ معاشر کے اندر ہم بلکل اپنی ڈاڑیوں سے اور اپنے سروں سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور میدانِ معاشر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ سورج کتنا اونچا نظر آتا ہے دنیا آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس سے بھی اونچا عرش ہوگا یہ سورج بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کی قدموں کے نیچے ہوگا اور حضور اس کے اوپر ارش پر اس تخت پر جلوگر ہوں گے اور لوگ اس طرح حضور کو دیکھیں گے اور یہ اس طرح دیکھنا کیوں ہے کہ اللہ بتائے گا اپنے محبوب کو مرتبہ کہ میرے محبوب کو دیکھنے کے لئے گردنیں اٹھاؤ اب یوں دیکھو اور یوں کر کے جب ہم دیکھیں گے تو حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا حضور کے طلبے نظر آئے گا ہم کیا دیکھیں گے سارے انبیاء اس طرح دیکھیں گے سارے انبیاء اس طرح دیکھیں گے اور اس کو مونا حسن رضا بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سب جب یوں کر کے حضور کو دیکھ رہے ہوں گے تو حضور کی مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت اور چنکیلی ویڈیاں نظر آ رہی ہوں گے تو اس وقت لوگ زبان حال سے زبان سے نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن ان کی کیفیت ایک مرتبہ حضور کی بزرگی کا بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ ساری مخلوق دیکھیں کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ بس کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس پر یقیق جمع کر رکھیں ایمان اسی چیز کا نام ہے بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے مومن وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو یہ میدان معاشر کے اندر ہوگا جو دنیا میں اس کو سن کر اس کی محبت اور چاشنی کو پا لیتا ہے اسے کر قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے سکار جب اس پر جلوگر ہوں گے عرش پر جلوگر ہوں گے تو رف فرمائے گا محمود تو چھوپ رہے آج میں تیری سناکوان بولیے سبحان اب آپ دیکھیں ہماری طرح تھے یہ تھے یہ کرتے تھے ان باتوں ان فضول باتوں کا کیا مطلب ہے ان کی کیا حیثیت رہی جاتی ہے ان باتوں کی کیا حیثیت اور نقط ہے حقیقت مصطفیٰ اس وقت جب جلوگر ہوگی اللہ اکبر تو محبوب مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین خود یہ عزت اللہ نے دی اللہ آپ کا خالق ہے اللہ آپ کا مالک یہ عزت آپ نے دی آپ کو پیدا اللہ نے کیا یہ عزت اللہ نے آپ کو دی یہ شان اللہ نے آپ کو دی حضور کا اس میں خود سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس اللہ کی عادت یہ ہے کہ دیتا بھی ہے اور پھر خود تعریفیں بھی کرتا ہے اگر ہم حضور کی عزتوں کو بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے بلکہ یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کا شہکار اور جو سب سے خوبصورت مارڈل ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم شہر کہ جن کو پیدا کر کے خدا خود خوش ہوا ہے جن کو بنا کر خدا خود خوش ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بنایا لیکن یہ نہیں کہتا کہ ان آسمانوں کا رم میں ہوں بلکہ ہے ان زمینوں کا رم میں ہوں بلکہ رب کریم کہتا فلاہ رب کا محبوب تجھے پیدا کرنے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم یعنی کیا مطلب کہ آسمان سے زیادہ غصت ہم نے تجھ میں رکھی ہے زمین اور پہاڑوں سے زیادہ سلاوت اور مضبوطی ہم نے تجھ میں رکھی ہے سمندروں سے زیادہ گہرائیاں مصطفیٰ ہم نے تجھ میں رکھی ہے چاند اور سورس سے زیادہ خوبصورتی اور روشنی ہم نے تجھ میں رکھی ہے رات کی کالیکیوں سے زیادہ حسن تیرے ظرفوں میں ہم نے رکھا ہے چاند کی تاریکیوں سے چاند کی روشنی اور زیادہ پاشیوں سے زیادہ خوبی ہم نے تیرے چہرے میں رکھی ہے اس لیے کائنات کے ذروں کا ذکر نہیں کرتی مجموعہ اور کل کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاہ رب کا اے مصطفیٰ تیرے رب ہونے کی قسم فرمایا ہم تو رب آسمانوں کے بھی ہیں زمین کے بھی ہیں پہاڑوں کے بھی ہیں لیکن جس کو بنا کر ہم فخر کر رہے ہیں وہ آمنہ کے لال وہ تُو ہے محبوب وہ تُو ہے کہ جس سے پیدا کر کے ہم نے فخر کیا ہے اب کوئی ہماری خدائی کے جلال کو دیکھنا چاہے تو وہ تیرے سینے کو دیکھ لے کوئی ہمارے جمال کو دیکھنا چاہے وہ تیری ڈاڑی مبارک اور تیرے چہرے کو دیکھ لے جو ہمارے حسن کو دیکھنا چاہے وہ تیرے سناپا کو دیکھ لے فرمایے جو مشترک ہماری خوبیاں اس کائنات کے اندر ہے بیخ وقت اس کو جمع کر کے جو کمال پر ہم نے رکھا ہے پیارے مصطفیٰ وہ تیری ذات اللہ فلا و رب کا محمود ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے میں ایک آخری حدیث پاک یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان علیہ السلام حضور علیہ السلام سے عقیقت اور محبت کیسے رکھتے ہیں ہمارا ہم تو بہت دور دور میں پیدا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کاش میں حضور کے دور میں پیدا ہوتا میں نے کہا یہ نہ کہو ہم اس لائقی نہیں تھے کہ اس دور میں پیدا ہوتا اس دور کے جو لائق تھے وہ صدی کے دوری تھے وہ فاروق کے آزم بھی تھے بات بڑی نہ کیا کرو ایسی دنگیں نہ مارا کرو یہاں تم سے ڈھنگ سے عشق و محبت کی چند باتیں نہیں ہوتی تو محضور کے سامنے رہتے تو تمہاری امان کے لئے کتنا بڑا خطرہ بنتا فرما اس دور میں ہم جیسے نکمہ زلیل ہم پیدا ہوتے اس دور کے لئے تو علی ہی تھے اس دور کے لئے عثمان ہی تھے اس دور کے لئے وہ تھے ہم جیسے گندوں اور نکموں کو یہ شرف سب سے بڑا ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کی دارہ رسالت کے اندر ہمیں اللہ علیہ العالمین نے وجود دیا ہے تو ہم جیسے حقیروں اور بیکاروں اور زلیلوں اور رسواؤں کے لئے سب سے بڑی عزت کی بات یہ کہ مرتے دم تک یہ کلمہ ہمارے ساتھ رہے بات یہ کہنا کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے یہ ہوتے یہ بڑی باتیں یہ اچھی نہیں ہے یہ سکھیگ باتیں نہیں ہیں اس لئے کہ اس دور میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو مصطفیٰ کے صرف آنکھوں کے اشارے سے اپنی گردن اتارنے ہی لتے آ رہے تھے بولنے کے ضرورت نہیں ہوتی تھی آج تو جناب لوگوں کو بھارا جاتا ہے چلو ملاک کے جلوس میں نکلو حضور کا یہ مرتبہ تو ہم نے ایسے دھیٹ ہے کہ کاروبار ہمارے دل سے نہیں نکلتا مال ہمارے دل سے نہیں نکلتا نین ہماری ختم نہیں ہوتی سستی ہماری ختم نہیں ہوتی علماء اور مشاہیخ ہمارے کان پکڑ پکڑ کے کہتے ہو جاغو نات پڑو حضور کی تاریخ کرو انگوٹھے چمو ملاک کا جلوس کرو سکار کی سنا کرو تاریخ کرو ہم ایسے دھیٹ اور زلینہ میں سکھایا جاتا ہے صحابہ وہ ہیں جو سکھے سکھائے ہیں ان کو سکھانی کے زورت نہیں ہوتی حضور صریف اپنے آنکھوں کا اشارہ کرتے تو وہ تلوار اپنے گردن پر رکھتے تھے کہ حضور اشارہ کریں تو اس گردن کو تار کر آپ کی قدموں میں خبر کریں ماں کا رضبہ کتنا بلند ہوتا ہے آپ دیکھئے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عظیم صحابی ہیں وہ اپنی ماں کے بڑے فرما مردار تھے بہت محبت کرنے والے تھے بہت عزت کرنے والے تھے ہر مکہ کی عورت یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر ہمیں بچہ دے تو سعید یہ سا دے اتنا فرما مردار اتنا پاکیزہ اتنا پرحزگار ماں کا اتنا خیال رکھنے والا دینا لیکن جب دیکھئے کہ ہر ماں اگر بچہ مانگتی ہے تو سعید بن وقاسیسہ مانگتی ہے کہ وہ اپنے ماں کا اتنا عدب اور اتنی محبت کرنے والے اور دوڑے ہوئے ماں کی قدموں میں پہنچ جاتے ہیں کہ کیا حاجت ہے کہ میں پورا کروں میں اپنے دل و جگر کو تیرے قدموں میں رکھ دوں ماں یہ لمبی سانس تجھے کیوں آگئی تیرے جسم پر کپ کپی کیوں آگئی ماں اگر چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہے تو ان کا دل مو کو آ جاتا ہے اور پہنچ کر خود وہ اپنے اپنے سر کو اور اپنے جسم کو اپنے ماں کی قدموں کے نیچے پیش کرتے ہیں تو اتنی محبت اور اطاعت ہے لیکن جب انہوں نے حضور کا کرمہ پڑھ لیا اور حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا سکار کے وہ مبارک ہاتھ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے جب اس مبارک ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھ کو دیکھ کر خود مبارک ہو گئے خود عزت والے ہو گئے تو ماں مسلمان نہیں تھی ماں بہت متعصد تھی اپنے مذہب میں کفر و شرک کے مذہب میں ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے سعاد نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو ماں نے غصے میں سعاد سے کہا کہ تُو نے غصے کی کیا ضرورت تھی ماں تو صرف ہونٹ ہلاتی تھی تو بات پوری ہو جاتی لیکن آج ماں تو مکمل جلال میں اور ماں نے اعنی ماں کے چہرے کی تیور اگر یوں پیشانی پر بل آ جائے تو یہ سعاد کے لیے ایک بہت بڑی قیامت ہوتی تھی لیکن آج تو ماں غصے میں یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ تُو نے محمد کا کلمہ پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو سر جھگائے ہوئے کہا میں تُس سے بات نہیں کروں گی جب تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا دی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ماں یہ مطالبہ مجھ سے نہ کریں ماں نے کہا بات نہیں کروں گی تھوڑی جل کے بعد ماں نے دیکھا کہ اس نے جواب نہیں دیا کہ میں نے ان کو چھوڑا کے نہیں چھوڑا ماں نے اگلا جملہ کہا کہ میں پانی بھی نہیں پھیوں گی اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی آپ رونے لگے کہ ماں یہ امتحان آپ مجھ سے نہ لیں ایک دن پورا گزر گیا ماں نے پانی نہیں پھیا غصے رہے اور کھانا نہیں کھا اور یہ بات کہی کہ تُو نے ان کو چھوڑا کیوں نہیں ایک دل گزر گیا اور رات گزر گیا رات کو یہ پانی لے کر کھڑے گی کہ ماں ان کے چہرے کو نہیں دیکھتی تو آپ کو میں بھی بات بتا چکا ہوں تو یہ حضرت سعید کے دل پر کتنا بھاری ہوگا وہ رات آپ پر کتنی قلق اور عذیت کی گزری ہوگی لیکن جب دوسرے دن ماں کی سانس تو کھڑنے لگی بڑی عورت تھی اور جسم سے طاقت ختم ہونے لگی تو ماں نے کہا جب پانی کا پیارے لے گئے کہ ماں کہیں ایسا نہ ہو کہ تلی جسم کو نقصان پہن جائے تو پانی پی لے تو ماں نے کہا کہ کیا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے اب ماں کیوں سمجھے جیسے آخری سانسے چل رہی ہیں اور حضرت سعید کی آنسو بہر رہے ہیں حضرت سعید نے کہا ماں تُو بہت بڑی آزمائش مجھ سے لے رہی ہے بہت بڑا امتحان لے رہی ہے اور اگر تُو اسی بات پر ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تُس سے بات کروں تو ماں میں وہی ساندھ ہوں تیری پہشانی کے بل آنے پر میں پریشان ہو جاتا تھا تیرے پاؤں لڑکھڑا جائیں تو میں اپنے دل کو تیرے لیے راہے فرش کر دیتا تھا اور تیرے قدموں کے ریچے میں اپنے دل کو بچھا دیتا تھا لیکن ماں آج اگر تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ رہی ہے تو سن لے میں وہی ساندھ ہوں تیرا وہی بیٹا ہوں تُس سے محبت کرنے والا تیری اطاعت کرنے والا تیرے درد کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والا لیکن آج کہتا ہوں کہ تجھ میں تو ایک جان ہے ماں اگر تیرے جسم میں سو روحیں ہوتی اور تُو ایڑی رگر رگر کر دیتی تب بھی میں مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑتا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑتا تو یہ صحابہ اکرام رضوان علیہ جبائیم نے اپنے عمل مبارکہ سے باقاعدہ اور بازابتہ یہ کر کے دکھایا ایک آخری جوایت پیش کر کے میں گشتگو کو ختم کرتا ہوں سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یہ صرف اپنے آپ کو بیدار کرنے کی یہ میں اور آپ یہ اپنے بھولے ہوئے سبق کو ہم یاد کر رہے ہیں اور ہم بیدار ہو جائیں تاکہ اگر سوئیں بھی تو سانسیں بھی حضور کی محمدت پڑھیں کوئی غلط کام کرنے کے لئے جائے تو پہلے پتا چل جائے کہ حضور کو کیا پسند ہے تو وہ تمام چیزیں یہ ہمارے نے مراقبے کا باعث ہو اور یہ ہماری رہنمائی کریں صحابہ اکرام کو عدب دیکھیں کتنا ہے اور صحابہ اکرام نے کس طرح یہ مرتبہ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب پتا تھا کہ سرکار کب پیدا ہوئے ان کو سب پتا تھا کہ آپ کے والدگرامی کون ہے ان کو سب پتا تھا کہ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مالدہ کون ہے ان کی مجلس میں جب وہ آتے ہیں اور سرکار کی محفل کے اندر جب وہ آتے ہیں تو حضرت برہ بن عازی بھی ہیں قاضی آرز نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار کی خدمت میں جاؤں اور ایک مسئلہ پوچھو تو کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو سرکار ممبر پر جلبگر تھے اور حضور گفتگو فرمارے تھے گفتگو فرمارے تھے وہ کتنی پیاری آواز ہوگی ہے سبحان اللہ کتنے عظیم لوگوں ہوں گے جنہوں نے حضور کی آواز کو سنائے سبحان اللہ میرے دوستو سنو جب وہ مسجد میں داخل ہونا برہ بن عازی تو جب ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی تو دل مرعوب ہو گیا کہ عرش والے رب کا یہ محبوب خطاب کر رہا ہے کائنات جن کے لئے بنائی گئی ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں ان کو اپنی کمزوری سامنے آئی کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں حضور کے سامنے کوئی بات کر سکتا تو وہ اتنے اور قاضی عیاس کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کی خدمت میں حضور کی گفتگو کو سنتے تو وہ اس طرح بیٹھتے تھے یہ مجمع پورا شروع سے لے کر آخر تک اس طرح ہوتا تھا یعنی ان کے شنرس تو نظر آتے تھے لیکن ان کی گردن نظر نہیں آتی تھی یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں کے پر پرندہ بیٹھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کسی کے سر پر بیٹھ یا پرندہ بیٹھ جائے تو وہ کتنے محتاط انداب میں بیٹھتا ہے کہ وہڑ نہ جائے تو صحابہ کی مثال یہ دی گئی کہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تو سانسے رکھی ہوتی تھی اور سر مبارک اس طرح زمین پر جھکا ہوتا تھا اور ذرا بھی سر جنبش نہیں کرتا تھا اور اس کی مثال محبت سے نیسی دی ہے جسے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے یہ حضور کے نشست کے آداب تھے صرف دو شخصیت ایسی تھی کہ جن کے چہرے کو حضور دیکھ کر بات کرتے تھے اور وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر بات کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر تھے اور حضرت پارو خیل تھے مہار اللہ ناری رسالت ناری تحقیق حق جائے کیونکہ وہ خاص جانشی تھے ان کو یہ اجازت دے دی گئی تھی ان کے دل میں یہ سکت اور طاقت پیدا کر دی گئی تھی یہ حمت ان کو دے دی گئی تھی کہ وہ سکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو روایت حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی ایسے ہیں یہ کہ جو ہر وقت حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور سکار ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے شیخین کریمہ حضرت سمنہ صدیق اگبر اور سکار فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم اب آپ سنیے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں یہاں پر حضرت مرہ بن عاظم کہتا ہے میں گیا اور جب میں گیا تو مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور سے کہتا ہے جب میں نے حضور کے آواز سنی اور آپ جانتے ہیں اس بات کو ذرا دل کے قریب لے جاتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہونا اس کی علاج کو سننے کے بعد آپ کی بھو ختم ہو جاتی ہے آپ کی پسندیدہ چیز مثال کے لئے آپ بہت بھوکے ہیں اور آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ کو بہت پیاس لگی رہی ہے لیکن جس چیز کو آپ بہت پیار سے مثال کے لئے آپ کے ایک اشتدار اور ایک عزیز پاکستان کے اندر ہے جن کو آپ نے برسوں میں نہیں دیکھا یا جب آپ سالوں کے بعد پاکستان چلے جاتے ہیں تو اپنے شہر کو دیکھتے ہیں تو پیاس بھج جاتی ہے یہ کیفیت ہے اپنی والدہ کو دیکھ لیتا ہے تو بھو ختم ہو جاتی ہے کھانا سامنے پڑا ہوتا آپ کے دیار ابھی دل نہیں اور آباد میں کھائیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا تو یہ انسان کی طبیعت ہے تو صحابہ اکرام ادوار و رجمائین پر کیفیت یہ ہے کہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ساری چیزوں کو بھول جائے کرتے ہیں حضرت بھرا بن عاظب جو گئے تھے یہ پوچھنے کے لئے میں کہ حضور سے کچھ پوچھوں گا پوچھ نہ پائے لوٹ کر گھر آئے اور انہوں نے آج یہ ارادہ کیا کہ کل جاؤں گا تو ضرور پوچھ لیں دوسرے دل گئے تو دوسرے دن حضور گفتگو تو نہیں فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجلس میں درجل وغیر تھے تو وہ صحابہ کی دوسرے نشست میں جا کر بیٹھے یعنی حلقہ جو حضور کی قریب لگا تھا تو وہ پیچھے والی رو میں جا کر بیٹھے ابھی کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو پھر ان پر ایک محبت کی کیفیت تاریخ ہے کہ اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے اور یہ نشست کتنی عزت والی ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب ہے تو ان کی زمان رک گئی اور وہ سوال نہ کر سکے آپ کو پتا ہے دو سال گزر گئے کتنے قاضی آز نقل کرتے ہیں دو سال گزر گئے وہ روزانہ صبح جاتے تھے بات نہیں کر پاتے روزانہ شام جاتے تھے بات نہیں ہوتی تھی بولو سبحان اللہ زبان نہیں چلتی تھی بات نہیں ہو پا رہی ہے دو سال ہو گئے آقا کریم ہے ایک دن حضور خود اٹھ کر آئے اور ان کے کاندے پر ہاتھ رکھا جیسا دوست کے کاندے پر ہاتھ نہیں رکھتے اس پر ہاتھ رکھا اور حضور نے فرما بھرا کچھ پوچھنا چاہتا ہے آج پوچھ ہی لیں کچھ پوچھنا چاہتا ہے آج پوچھ ہی لیں تو وہ سر کو جھکا کر حضور کے ساتھ میں اپنی لتجاؤں کو عرض کرتے ہیں سگار کے صحابی حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر رہے ہیں فاروق عاظم کے دورے مبارک ہیں ان کا خادم ان کے مصر میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا تو آپ نے اتنے پاؤں کو نمبہ کیا ہوا تھا تو ان کا جو غلام تھا وہ پاؤں کو دبا رہا تھا تو آپ کسی دور سے بڑے ہنسی سے بات کر رہے ہیں بڑے مسکرا کر بڑے اچھی طبیعت میں بات کر رہے ہیں وہ دوست چلا گیا تو غلام بڑا تیز تھا اور بڑا سمجھ دا رہا تھا اس نے دیکھا کہ آقا کا آج مڑ بہت اچھا ہے عمر بن عاص کیونکہ دوست سے بڑے انہوں نے بڑی محبت کی بات کی ہے تو پاؤں دباتے دباتے اس نے جب دیکھا کہ عمر بن عاص کے چہرے کو تو بہت کھلکلا کے مسکرا رہے تھے تو کہا حضور ایک مسئلہ پوچھو آپ سے پاؤں دوبارہ ہے اب ذرا یہ پوری باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس بات کو سکھو پاؤں دوبارہ ہے وہ پوچھا حضور ایک بات پوچھو آپ سے تو عمر بن عاص نے کہا پوچھو کیا بات پوچھو تو کہا غلام تھا تو ڈرتا تھا لیکن آج اتنا چھے بھول میں دیکھا ہے تو پوچھ لیا تو کہا کہ ایک بات پوچھو آپ سے تو عمر بن عاص نے فرما رضی اللہ عنہ ہاں پوچھو کہا آپ حضور کی مجلس میں کتنی دفعہ گئے ہیں کیونکہ عمر بن عاص صحابی ہیں اور وہ غلام صحابی نہیں ہیں اس نے حضور کو نہیں دیکھا وہ تو مصر کا ہے وہ صحابی کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ بھی آشق ہے نا تو وہ جس نے حضور کو دیکھا اس سے پوچھ رہا ہے صحابی سے لیکن احترام کے ساتھ کہ یہ ناراض نہ ہو جائے میرے بات سے تو جب ان کو دیکھا کہ جناب وہ ذرا اچھے مڑ میں ہے تو پاؤں دباتے ہو ذرا وہ تھوڑا سر کی مالش کرتے ہو تاکہ یہ راضی ہو جائے تو کہنا کہا حضور ایک مسئلہ پوچھو آپ سے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا ہاں پوچھو کیا بات ہے تو کہا حضور ذرا یہ بتائیے آپ سرگاہر کی بارگاہ میں کتنی دفعہ لیں تو حضرت عمر بن عاص نے ایک بڑی ٹھنڈی سانس لی فرما یار کئی دفعہ لیں تو کہا حضور پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ شگاہ کی بارگاہ میں جیسا جو مرشد عالی ہوتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہم اپنے پیروں سے اور اپنے مزدگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے تھے ایک محبت اور ایک وفاداری کی باتیں ہوتی ہیں تو کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کتنی دفعہ کہاں گیا ہوں بہت دفعہ گیا ہوں تو پھر پوچھا حضرت وہ ذرا بتائیں نہ کتنی دفعہ گیا ہے تو کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں تنی دفعہ گیا ہوں کہ مجھے خود یاد نہیں ہم صبح بھی جاتے شام بھی جاتے رات بھی جاتے حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے تو حضور کے پاس ہم جاتے لیکن اگر ہم حضور کی صحبت میں جب تک نہیں پہنچتے تو ہمارا دل جو ہے وہ بھرتا نہیں تھا اچھا غلام نے دیکھا کہ جواب بڑا اچھا دے دیا اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ حضرت ایک بات اور پوچھو آپ سے تو حضرت عمل بن عاشر نے کہا ہم پوچھو کہا حضور دکھتے کیسے تھے حضور دکھتے کیسے تھے سرگار کی پہشانی مبارک کیسی تھی سرگار کی آنکھیں کیسی تھی سرگار کی بینی مبارک یعنی نام جس کو کہتے ہیں بینی مبارک کیسی تھی سرگار کی ریش مبارک کیسی تھی سرکار کا چہرہ مبارک کیسا تھا امامہ کیسا تھا آپ کس طرح انجل وگر ہوتے تھے اور آپ کس طرح مجلس میں بیٹھتے تھے حضرت عمر بن آس نے پہلے سوال کا تو جواب دے دیا لیکن جب یہ پوچھا اس غلام نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ آخا کیسے دکھتے تھے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم سے دور کی کہ پیچھے ہو جائے اس نے کہا حضرت کوئی گستاخی ہو گئی کہا تجھے جررت کیسی ہو یہ پوچھنے کی کس سرکار اس نے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ آپ نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دی کہا پیچھے ہو جائے تو کہا حضرت اس میں گستاخی کیسے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے میرے غلام کہ میں حضرت کے دربار میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ قدموں سے نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کو نکسا تو میرے دوستو اللہ رب العالمین ہمیں اس وفاداری کا ایک قطرہ تا اور اس عشق کا ایک ذرہ تا فرما اور ایسی مجلی سے اور ایسے بزرگوں کی موجودگی میں ایسی مجلی سے دراصل یہ دلوں کو زندہ رکھتی ہیں اور ہم اس دنیا میں ایک آرزی ہیں اور یہ دنیا بھی فانی ہے اور ہم نے بھی ختم ہوئے مجھے شرف ملا میرے بھائی حاجِ ذکر صاحب کی والدہِ ماجدہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کی قبر شریف میں حاضر ہوا جمعی کے نماز پڑھ کر مجھے شرف ملا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے تو دیکھیں وہ گئی تو ہم بھی جائیں گے ٹھیک ہے اور کتنے ہمارے رشدار میں نے اپنے والد صاحب کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر مطار ہے تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے موت سے آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں میں کیسے بھاگ سکتا ہوں تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کوئی باپ کو قبر مطار ہے اوپر پتھر رکھے اور مٹی ڈال کر واپس آ جائے حاجِ ذکر صاحب آپ نے اپنی والدہ کی تفیر میں آپ ہوں گے کون ہے جو اپنی ماں کو قبر میں چھوڑ کر آ جائے اور جناب وہ ماں جو آہ کرے تو بیٹا اٹھ کر پانی کے گلاس لے کر پہنچے ان کو قبرستانوں کے نظر کر کے آ پا لیں تو یہ حقیقت ہے یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے یہاں سے اٹھ کر اسی ٹھکانے کے طرف آگے بڑھنا ہے یہ ہم on the way ہیں اپنی منزل کے طرف اپنے سٹاپ کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا دسٹینیشن ہے اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ way ہیں اور اس میں سب سے بہترین توفہ عشق مصطفیہ حضور کی محبت ہے وفاداری ہے اور کیا خوبصورت باب حضرت اغبال نے کی کی محمد سے وفا اور اس شعر کو یوں سمجھئے مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ خود کہے گا میدانِ معیشر میں یا اللہ رب العالمین خود میدانِ معیشر میں ہم سے ایک سوال پوچھے گا اور یہ کہے گا کہ کی محمد سے وفا تُو نے 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 یعنی تُو نے میرے محبوب سے وفا کی ہے اور میرے محبوب سے وفا کیا ہے کہ میرے محبوب سے پیار ان کی گلیوں سے پیار ان کی اولاد سے پیار ان کے صحابہ سے پیار ان کی تعلیم سے پیار اور ان کی یادوں میں لگے رہنا تو جس کے چہرے کھل اٹھیں گے ہاں تو اب کہے گا پھر ہم تیرے ہیں تو اغمال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو جو یہ کہے گا ہاں میں نے وفا کی حضور سے پیار کر کے حضور کے صحابہ سے پیار کر کے حضور کی اولاد سے پیار کر کے اپنے گھروں میں ان کی محفلیں سجا کر ان کے ذکر کی محفر کبھی میں کسی کے سامنے دو ملٹ نہیں بیٹھا لیکن اس کی محفر میں میں نے جو ان کا ذکر کرتا تھا اور ان کو کرسی پر بٹھاتا تھا اور خود ان کی قدموں میں بیٹھتا تھا تو کہا میں نے وفا کر کے دکھائی میں نے وفا کر کے دکھائی تو رب کہے گا کہ یہ وفا ہے تو ہم تیرے ہیں تو جو ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اپنا میدانِ مہشہ سے ڈر نہ جا قبر میں اندھیرہ ہوگا لیکن اس کے لیے کہ جس کے دل میں حضور کی وفا کی شما بچ چکی ہوگی اللہ اکبر علیہ وآلہ لیکن جس کے دل میں حضور کی شما روشن ہوگی قبر اس کے لیے دنہن ہے قبر اس کے لیے جنت ہے میدانِ مہشر اس کے لیے سب سے بڑے عید کا دن ہے اور میدانِ مہشر میرے دوستو عاشقوں میدانِ مہشر سے خوبصورت کوئی دن نہیں ہوگا کہ جس دن آپ غوثِ آزم کا دیدار کریں گے مجھے دن پاک کا دیدار کریں گے فاروقِ آزم کا دیدار کریں گے سبی کے اکبر کا دیدار کریں گے اس سے خوبصورت دن کون سا ہوگا کہ جس دن جن کے ناموں کو سن کر آپ کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے جب سر کی آنکھوں سے آپ ان کا دیدار کریں گے اور ان کے ساتھ جا کر حضور کے طلوہِ مبارک اور حضور کی ایڑی مبارک کا آپ دیدار کریں گے تو میدانِ مہشر سے خوبصورت دن کون سا دن ہے تو لہذا بس وہاں چلنا ہے جو امانت ہے اس کو on the way بچانا ہے چور سے چوروں سے ڈکیتوں سے جو ایمان کے دشمن ہیں جو حضور کے عشق کے دشمن ہیں ان سے بچانا ہے کب تک قبر کے اندر وہ ڈیلیوری دینی ہے قبر کے اندر وہ بندہ آئے گا اور ہم سے کہے گا لاؤ وہ محبت دو تو ہم اس کی حوالے اس کو کر دیں گے تو بس اسو دیکھے گا اور دستخط کرے گا پھر قبر میں روشنی ہو جائے اور پھر آخرت میں روشن ہو جائے تو اللہ رب العالمین میرے دوستو آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے ہمارے صوفی صاحب کے بلا ہمارے حاجی ذکر صاحب اور ہمارے بچے عدریس کی والدہ ماجدہ والد صاحب اور تایہ جان اور تمام کو اور اس گھر میں اللہ رب العالمین خیر و انام اور برکتوں کا نزول فرمائے اللہ ہم مجھ گندے کی بھی گناہوں کو معاف کرے اور آپ کی بھی گناہوں کو معاف کرے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا الحمدللہ